ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان کے یوم پدائش کے موقع پر ایک شہری نے سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر جاری کر دیں کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا ویوز شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی سالگیرہ منا لی ایک ان کے پرستار نے شہزادہ محمد بن سلمان کو کس طرح کا تحسین پیش کیا جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں ویوز آپ کو بتائیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان عالم اسلام کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل ہیں گزشتہ روز انہوں نے اپنی تیتیسویں سالگیرہ منائی جبکہ سعودی عوام نے بھی اپنے انداز میں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا یوم پدائش منایا اور دھیروں مبارک بات بھی دیں پیغمات دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تاہم سعودی ولی اہد کے ایک پرستار نے مستقبل کے فرما روا کے بچپن کی ایسی نادر اور نیاب تصاویر منظر عام پر لائیں کہ انہیں دیکھنے والے ہر شخص کے چہرے پر حیرت کے ساتھ مسکراہت بکھڑ گئیں میڈیا کے مطابق سعودی ولی اہد اور وزیر دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان تیتیس برس کے ہو گئے یوں شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی زندگی میں تیتیس بہاریں دیکھ لیں جبکہ ان کے یوم پدائش کے موقع پر مختلف تقاریب منقد کی گئیں جن میں ان کی صحت سلامتی اور سعودی عرب کی قیادت کے حوالے سے خصوصی طور پر دوائیں بھی کی گئیں میڈیا کے مطابق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بچپن کی نادر اور نیاب تصاویر جاری کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر شہریوں کا تانتا لگ گیا جنہوں نے مستقبل کے سعودی فرما روا کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا واضح رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی پدائش انیس سو پچاسی کو ہوئی تھی اور وہ شہاز سلمان کی تیسری اہلیہ فہدہ بن فلاح کے سب سے بڑے بیٹے ہیں ریاض میں واقعے کنگ سعود یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈیگری حاصل کرنے کے بعد محمد بن سلمان نے متعدد سرکاری محکموں میں کام کیا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایک اہلیہ ہے جن سے دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں سعودی فرمارواز شہ سلمان نے 2015 میں اقتدار سنبالتے ہی دو اہم تبدیلیاں کی اور اپنے بیٹے کو اقتدار کے مزید قریب کر دیا جب شہزادہ محمد بن سلمان کے والد شہ سلمان کو اقتدار ملا اس وقت شہزادہ محمد بن سلمان کی عمر محض 29 سال تھی اور دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع بن بیٹھے وزارت دفاع کا عوضہ سنبالتے ہی انہوں نے مارچ 2015 میں یمن میں جنگ کا اعلان کر دیا حوسی باغیوں نے راجدانی سنہ سمیج یمن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور یمن کے صدر عبد الرحمان منصور کو ملک سے بگانے پر مجبور کر دیا تھا جنہوں نے بعد میں سعودی عرب میں پناہ لے لی تھی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بڑے پیمانے پر اکستادی ترقی اور سماجی اصلاحات کا کام شروع کیا جس کا مقصد سعودی عرب کے تیل پر انحصار کو کم کرنا تھا محمد بن سلمان نے ویجن 2030 میں ملک میں کئی منصوبے شروع کیے جس کے تحت 2020 تک سعودی عرب کا تیل پر انحصار ہی ختم ہو جائے گا شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے ریگستان میں نصف خرب ڈالر کا ایک شہر بسانے کا منصوبہ بھی بنایا کہا جا رہا ہے کہ اس شہر میں خواتین اور مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت ہوگی اس سے پہلے بھی وہاں ایسی باتیں کبھی نہیں سنی گئی تھی شہزادہ محمد بن سلمان کے حالی اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب میں خواتین کو کھیل کے میدانوں میں جانے اور ڈرائیونگ جیسی ازادی بھی مل چکی ہے جس کا اس سے قبل تصور بھی محال تھا یوز آپ کے خیال کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کی نادر تصاویر اور جو انہوں نے وی ان 2030 کے مطابق سعودی عرب کو بنانا ہے اور ایسا شہر بسانا ہے جس میں خواتین اور مرد ایک دوسرے کو ملجل سکتے ہیں یہ کیسا اقدام ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا تاکہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان